تا حیات نہ اہری کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ تشکیل کیس کی سماعت کل ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزی سال لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحیہ آفریدی، جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل جسٹس جمال مندقل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسارت حلالی بھی بینچ کا حصہ ہوں گے تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نام ملنے کا معاملہ پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست تین جنوری کو سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائزی سال لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسارت حلالی بھی بینچ کا حصہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرسانی اپیل کی سماعت وین بینچ سے کرانے کی درخواست مقرر پی ٹی آئی امیدواروں کو انتخابی عمل سے کھلے آم روکا گیا ہمارے نوے فیصد امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے لیول پلینگ فیلڈ سے ہی جمہوریت آئے گی انتخابات کا کسی صورت بائیکارٹ نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری شفاف انتخابات ہیں الیکشن کمیشن نے انٹرپارٹی انتخابات میں غلط فیصلہ کیا الیکشن کمیشن اگر الیکشن کرانے میں ناکام ہو تو اعتصاب ضروری ہے پاک فوج ہماری ہے کسی ادارے یا سربراہ سے کوئی اختلاف نہیں ہم بیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے چیئرمین پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر علی خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کے سامات کا مرحلہ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں کی اپیلیں دائر ہونے لگی چاہ محمود قریشی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل سندھ ہائی کورٹ کے ٹرائبیونل میں داخل زین قریشی اور مہربانو قریشی نے بھی الیکشن ٹرائبیونل میں اپیل دائر کر دی محمود رشید فردوس شمیم نکوی حلیم آدل شیخ اور آفتاب جہانگیر کے جانب سے بھی اپیلیں دائر دس جنوری تک اپلیٹ ٹرائبیونل میں اپیلوں پر سامات ہوگی اور امیدواروں کی حتمی فہریس گیارہ جنوری کو جاری کی جائے گی کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ بارہ جنوری ہوگی تیرہ جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الورٹ کیے جائیں گے پی ٹی آئی کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپرین کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلام تین سو سے زائد کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے آئین کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا ان حد کرنے کے خلاف سپرین کورٹ جا رہے ہیں ہر حال میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی رانوما پی ٹی آئی باب روان کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی ریجسٹرار سپرین کورٹ سے ملاقات لیول پینک فیلڈ کے سلسلے میں توہین عدالت کی درخواست پر ریجسٹرار سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی بکیر نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل نہیں نواز شریف کے این اے 130 سے کاغذات کی منظوری کے خلاف الیکشن ٹرابیونل میں اپیل دائر نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاہیات نا اہل قرار دیا ریٹرننگ افسر نے حقائق کے برقش نواز شریف کے کاغذات منظور کیے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں درخواست گزار کی اپیل لیگی قائد کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر احتراز آئے یہ الیکشن نہیں مزاک ہے ہمارے اوپر غلط اور بے بنیاد الزام لگایا گیا عوامی حمایت سے این اے چھپان اور ستاون سے الیکشن لڑیں گے شیخ رشید کا آرو سے کاغذات مسترد ہونے سے مطالق فیصلے کی مستردکہ کوپیاں نہ دینے کا الزام ریٹرننگ آفسر نے شیخ رشید کو اعتراضات کی کوپیاں فراہم کر دی محکمہ جنگلات مری کے ریسٹ ہاؤس کا بل بھی ادا نہیں کیا گیا شیخ رشید احمد کے ذمہ تین لاکھ بائیس ہزار روپے سرکاری بل واجب الادا ہے شیخ رشید احمد نے اپنے احساسوں کی مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی ظاہر کردہ احساسوں کی مالیت سرمایہ کاری سے مطابقت نہیں رکھتی اعتراض عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں پچیس ہزار نو سو اکامن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے قومی اسمبلی کے لیے سات ہزار چار سو تہتر امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے ملک بھر میں تین ہزار دو سو چالیس امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے قومی اسمبلی کے ایک ہزار چوبیس اور صوبائی اسمبلیوں کے دو ہزار دو سو سولہ امیدواروں کے کاغذات رد کیے گئے امیدواروں کے کاغذات مسترد ہونے کے بعد بائیس ہزار سات سو کیانہ امیدوار میدان میں رہ گئے پجاب سے قومی اسمبلی کے پانچ سو اکیس اسنابہ ترانوے سندھ سے ایک سو چیہ سٹھ اور خیبر پکتونخواہ سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر ایک سو باون بلوٹستان سے بانوے سیٹوں پر امیدواروں کے کاغذات رد بجاب اسمبلی سے نو سو تنتالیس سندھ اسمبلی پانچ سو بیس خیبر پکتونخواہ اسمبلی تین سو اٹھ سٹھ جبکہ بلوٹستان سے تین سو چیہ سی امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر دو سو باون خواتین کے کاغذات رد ہوئے الیکشن کمیشن نے قاغذات رد کی مسترد اور منظور ہونے کی تفصیلات جاری کر سیاسی حکمت عملی پر مشاورت مسلم لیگ نون کی جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک ٹک ٹو کی تقسیم اور سیٹ ایجسمنٹ سے متعلق معاملات زیر غور سدر نون لیگ شہباز شریف اور چیئرمن الیکشن سیل ساگدار بھی اجلاس میں شریک پیزاباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات جاری کمیشن نے سابق وزیراعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا سدر مسلم اگنون کو تین جنوری کو بیان کلم بند کرانے کے لیے طلب کیا گیا شہباز شریف کو سابق وزیراعلا پنجاب کی حیثیت سے کمیشن میں طلب کیا گیا ہے نئے سال کے آغاز پر سٹاک مارکٹ میں زبدست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں بائیس سو تس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چونسٹھ ہزار چھ سو اکسٹھ پوائنٹس پر بند پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی قیس کی منظوری کا امکان پاکستان کے معاملے پر آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس گیارہ جنوری کو طلب تین ارب ڈالر کے سٹین بائی ارینجمنٹ کے تحت اقتصادی جائزے کی منظوری متوقع آئی ایم ایف کے ایگزیگریف بورڈ اجلاس کا نیا شیڈیون جاری نو مائکو گجرانوالا کینٹ پر حملہ اور جلاو گھراؤ کا مقدمہ ایٹی سی کا اکاون ملزمان کی جائداتیں باحت کے سرکار ضبط کرنے کا حکم ملزمان میں بانی پی ٹی آئے شاہ محمود قریشی پرویز الہی مراسعید حماد ازر اور فرق حبیب شامل ڈاکٹر یاسمین راشد اجاز شہدری عمر جوب علی امین گنڈاپور اور زرتاج گل کی بھی جائداتیں ضبطگی کا حکم اکاون ملزمان کی منکولہ اور خیر منکولہ جائدات کی ضبطگی سے متعلق ڈی سی کو احکامات چاری خصوصی دالت پر مقدمے کی مزید سماعت 23 جنبے کو ہوگی آٹھ فروری کو پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے مقالفین کے پاس تو امیدوار بھی نہیں پیپی مقالف پانچ سال غائب اور الیکشن میں ظاہر ہو جاتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے سابق وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت اجلاس افغان رہداری تجارت اور انصداد سمگلنگ کے امور پر غور افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ پر انکوائری کمیٹی نے تحقیقات پر وزیر اعظم کو آگاہ کیا حکومتی اقدامات کی وجہ سے ایران سے پیٹرولی مسنوات کی سمگلنگ میں خاطر خواہ کمی آئی تفتان سے کوئٹا تک کارگو کی ٹریکنگ کا نظام شروع کیا گیا ہے اجلاس میں بریفنگ، چمن، تورخم سمیت، سرحدی علاقوں پر نگرانی کا عمل سخت کیا جائے سمگلنگ کی روک تھام میں گفلت برتنے پر زلہ چاغی کی تمام انتظامی مشین ری تبدیل کی جائے انوار الحق کاکر کی چیف سیکیٹری بلوچستان کو ہدایت وزیر اعظم کا لاہور میں بزنس سہولت سینٹر کا دورہ کاروبار کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف حکومت تمام تر سہولیات فراہم کرے گی وفاق پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر چلے گا انوار الحق کاکر کی گفتگی بھارت کے روح سے بڑھتے تعلقہ برطانیہ سمید مغربی ممالک میں بھارت کے خلاف تشویش کرسمس پر میٹنگ میں بھارتی اور روسی وزرہ خارجہ میں غیر معمولی ڈیل کا انکشار دونوں ممارکہ قریبی اور خصوصی اسٹریٹیجک پارٹرشپ کا علاق ملاقات میں نئے عالمی نظام کے قیام پر بھارت اور روس کا اتفاق بارل روس کے اززائن کی توصیق کر رہا ہے برطانی اقوار کا دعویٰ دونوں ممارکہ نئے ہتھیاروں کی مشترکہ پیداوار شروع کرنے کا بھی علاق دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید نائک عبد الروف کو مکمل فوجی احزاز کے ساتھ آبائی علاقے میں سپردے خاک کر دیا گیا شہید کی نماز جنازہ میں اہل خانہ عزیز و اقارے پاک فوج کے افسران امائدین علاقہ اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی نائک عبد الروف شہید نے سوگواران میں والدین بہن اہلیا اور ایک بیٹا چھوڑا بہادر جوانوں کی قربانیاں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہے مادر وطن سے دہشتگردی کے ناسور کے خاتمے تک ہماری یہ جنگ جاری رہے گی آئی ایس پی آر جاپان کے بستی علاقے میں سات اشاریہ چار شدت کا زلزلہ جاپان کے مغربی ساحلی علاقوں کے لیے سونامی وارننگ جاری جاپان حکام کا شہریوں کو ساحلی علاقے فوری خالی کرنے کا حکم پانچ میٹر تک بلند لہریں ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا خدشہ آسٹریلوی وزیراعظم کی جانب سے کرکٹ ٹیموں کے عزاز میں تقریب پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کی شرکت چیئرمن پی سی بی منجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف اور سی ای او سلمان نصیب کی بھی شرکت انتونیل بلائز نے دونوں ٹیموں کو پشامدید کہا زکاہ اشرف کی اور ٹی بی وزیراعظم سے ملاقات چیئرمن پی سی بی کی خدمات کو سرہا پاکستان کے ایک ریکٹ میں کردار کی تاریخ بھی کی موسیقی